قرآن میں سورہ مہدہ کی آیت نمبر 38 اگر آپ پڑھیں تو اس کا ترجمہ ہے اور چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو ذرا سوچی اگر آپ کو پتا چلے کہ اللہ تعالی جس کے آگے آپ دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ ہی کاٹ دیے جائیں بی ایس ایس کی ایک ویب سائٹ ہے جس میں اگر آپ اپنا زون اور اپنا ایریا ڈالیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کے ایریا میں کتنے پرسن لوگ بجلی چوراتے ہیں میں اگزامپل کے طور پر دریاغن سیلیک کرتا ہوں جس میں زیادہ تر مسلم ڈومینیٹڈ ایریاز ہیں اور ذرا یہ آکڑوں پر نظر ڈالیے چالیس پرسن پچاس پرسن ساٹھ پرسن ٹوٹل آبادی جو بجلی چورا رہی ہے ہم لوگ اکثر پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ تمام امت مل کے دعا کر رہی ہے ہم پر ایک عذاب بھی آئے وہ ہے ہر جگہ ہمیں مارا پیٹا جا رہا ہے اور ظلم ہمارے اوپر بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے یہ عذاب ہم سے ہٹ نہیں رہا ایسا نہیں ہے کہ غیر مسلم بجلی نہیں چوراتے اگر آپ اس میں کچھ ایسے ایریاز سیلیک کریں جو غیر مسلم آبادی سے بڑھے ہوئے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو کچھ اسی طرح کا نمبر دکھے گا لیکن فیلحال میں اپنے مسلمان بھائیوں سے مخاطب ہوں تو وہ ہاتھ جن کو اللہ تعالی چاہتا ہے کہ کٹی جائیں وہ کیا دعا میں اٹھیں گے اور کیا ان کی دعائیں کو بھولوں گی جب بھی بجلی ویبھاک کے چھاپے پڑھتے ہیں ہمارے محلے پڑھوس میں تو کئی روی کے لوگ کئی وہاں کے بڑے لوگ اور کئی پولیٹیشنز ہمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں سفارش کرنے لگتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پڑھوسیوں کو جو بجلی چراتے وقت پکڑے گئے ہیں ان کو کسی طرح بچا لیا جائے اور اکثر یہ کام کرنے کے بعد ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ایک بہت اچھا کام کر دیا اور اپنے مسلمان بھائی کو ایک بڑی پریشانی سے بچا لیا صحیح مسلم کی ایک حدیث پر نظر ڈالتے ہیں صحیح مسلم کے الگ الگ چپٹرز ہیں جس میں سے ایک چپٹر ہے کتاب الحدود اس کی حدیث نمبر چار ہزار ایک سو ستاسی ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مغزومی قبیلے کی ایک عورت چوری کرتے پکڑی جاتی ہے مغزوم ایک قبیلہ تھا سعودی عرب میں جو کہ تین سب سے بڑے قبیلوں میں سے ایک تھا سب سے عزتدار لوگ سب سے امیل لوگ اس قبیلے میں ہوا کرتے تھے تو تمام قریش کے لوگ اس وقت جمع ہوتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ کون حمد کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی اور سفارش کرے گا کہ اس عورت کو اس سزا سے بچا لیا جائے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ جو ایک صحابہ تھے رسول اللہ کے وہ رسول اللہ کے پاس جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جا کے سفارش کرتے ہیں اور رسول اللہ کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے اور وہ ان سے بولتے ہیں کہ کیا تم ایک ایسی چیز کی سفارش کرنے آئے ہو جو اللہ کے قانون کے خلاف جاتی ہے اور پھر وہ کھڑے ہو کے تیز آواز میں غصے میں باقی سب لوگوں کو اڈریس کرتے ہیں کہ تم سے پہلے ان قوموں کو تباہ برباد کر دیا گیا جن قوموں نے اپنے عزتدار بڑی لوگوں کو سزاؤں سے بچایا اللہ کے قانون کے حساب سے اور جو چھوٹے لوگ چوری کرتے پکڑے جاتے غریب پکڑے جاتے ان کو سزائیں دی اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرتے ہوئے پکڑی جائے تو مجھے قصہ میں اللہ کی کہ میں خود اس کے ہاتھ کٹ دوں گا اب ذرا تصور کیجئے کہ اگر آج کے دور میں رسول اللہ یہاں پر آ جائے اور وہ آپ اور ہم جیسے لوگوں سے ملیں ان آر ڈبلیوے والوں سے ان بڑے لوگوں سے ان پولیٹیشن سے جو ایسے لوگوں کی سفارش کرتے ہیں اور انہیں بچانی کی کوشش کرتے ہیں جو ایک جرم کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو کیا وہ ہم سے خوش ہوں گے یا وہ ہمیں دیکھ کے بھی اسی غصے سے لال ہو جائیں گے میری تمام آر ڈبلیوے والے اور جو بھی بڑے اس وقت ہماری گلی محلوں کے لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو سزا ہونے سے بچانے کے بجائے ان کو جرم کرنے سے روکی ہے اس وقت ضرورت ہے کہ پوری امت اپنے عمال درست کرے یہ کوئی آکڑا ہوا چالیس پچاس آٹھ پرسنڈ لوگ اگر بجلی چورا رہے ہیں تو اس کمرے میں اس ہوا میں کیا آپ کے روزے کو بول ہوں گے اور کیا آپ کی دعائیں اور کیا آپ کی نمازیں کو بول ہوں گے ہو سکتا ہے یہ بات کچھ لوگوں کو فوراں سمجھ میں آئے اور جیسے ہی وہ قرآن اور حدیث کی دلیلیں سنیں وہ فوراں اپنے گھروں سے وہ چوری کے بجلی کے تار فوراں ہٹا دیں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سمجھنا ہے کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ کچھ بچوں کو یہ بات سمجھ میں آئے جو اپنے گھر کے بڑے نہیں ہیں ڈیسیجن میکرز نہیں ہیں ان سے میں بولوں گا کہ وہ اپنے والد سے یا جو بھی گھر کا بڑا ہے جو بھی ذمہ دار ہے اس چوری کے بجلی کے تار کو ڈالنے کے لیے اسے ایکوپمنٹ کو لگانے کے لیے آج کل وہ ایکوپمنٹس بھی آتے ہیں جو میگنیٹک ہوتے ہیں اور وہ میٹر کو روک دیتے ہیں ان سے لگتار گزارش کرے اپنا تکیہ اٹھائیں اپنا بستر اٹھائیں چھت پہ جا کے سو جائیں اور بول دیں میں اس کمرے میں جب تک نہیں سوں گا جب تک یہاں پہ چوری کی بجلی کا تار نہیں ہٹ جاتا ہو سکتا ہے کچھ خواتین کے دماغ میں یہ بات سمجھ میں آئے اور ان کے اندر یہ اللہ کا ڈر آئے اور جو گھر کا بڑا ہے وہ ابھی بھی اس چیز کو سمجھ نہ پائے ان خواتین سے بھی میں یہی بولوں گا کہ آپ بغاوت پہ اتریں کیونکہ جہاں اللہ کا حکم آ جاتا ہے وہاں پہ نہ بیوی نہ بچے جب ہم دن میں کئی بار اللہ اکبر بولتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو واقعی میں ہماری زندگی میں اللہ سب سے بڑا ہونا چاہیے اس کے احکام سب سے بڑے ہونے چاہیے اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کوئی ایک پریوار اس بڑے گناہ سے بچ جائے ہو سکتا ہے اس کا سواب آپ کو بھی ملے اور ہم کو بھی ملے لیکن آئیے مل کے اپنے عمال درست کرنا شروع کریں اور تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں اور تاکہ یہ سب عذاب جو ہم پہ ظلم ہو رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی اور ہم کو بھی وہ کم ہونے شروع ہو کیونکہ جب اللہ کی سچ مجھ مدد آئے گی جب ہماری دعائیں قبول ہوں گی تب سب کچھ اچھا ہوتا چلا جائے گا تب نہ کوئی ہم سے نفرت کرے گا اور نہ کوئی ہم پہ ظلم کرے گا اس ویڈیو کو شیئر کریں